اسلام علیکم دوستو میرے نام عمزا خانے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹرکل ٹکنالیجی تو دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمارے پاس ایک ہائر کا پریج ہے فل سائز کا پریج ہے اور اس میں مستحی ہے کہ اس کا یہ جو نیچے والا ڈور یہ اچھی طریقے سے پریس نہیں ہو رہا پری جگہ پر اور یہاں پر اس کے اندر بہت زیادہ آئیز بنتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اچھی طریقے سے کوری نہیں ہوتی اور چیزیں اس میں خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو چیک کیا اس کا اس ربڑ کا ایشو ہے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہو اس کا یہ ربڑ خراب ہے اور اس کے لئے ہم دوسرا ربڑ لے آئے اور اس کو بھی مستحیدر چینج کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پریج کا ربڑ کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو تو دوستو اس کو چینج کرنے کے طریقے بہت آسان ہے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہو یہ ایسی لیے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں نے کھل دیا اور یہ ایسی لیے کھل جاتا ہے آخری پر نیچے یہاں پر یہاں دے سکتے ہو دوستو اس کو میں نے کھل دیا کیونکہ یہ جو فریج ہمارا یہ اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے اپنے جگہ پر تو یہ ربڑ کا ایشو تھا ابھی میں اس طرح کروں گا ابھی میں اس کے لئے یہ والے ربڑ لے آئے ہوں یہ ہم نے اس کے حساب سے بنوایا ہوا ہے اس کا ہم نے میجرمنٹ لیا تھا اور ہم اس کو یہاں پر فیٹ کر لیں گے تو اس کو فیٹ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یہاں پر یہاں دے سکتے ہو یہ گریپ بنی بھی ٹھیک ہے پھر ہم نے اس گریپ میں بیٹھا دینا ہے تو ہمارا جو گیس کیٹ ہو چی طریقے سے بیٹھ جائے گا یہاں پر میں اس کو بیٹھاتا ہوں موسیقی 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 یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہو دوستو اس کو آپ نے اس کی کالم میں بیٹھا دنے ٹھیک ہے ہائر کی جتنا بھی پرانے پریج ہیں اس میں اس طرح کی لوگ لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ کا پریج کسی اور کمپنی کا ہو تو اس میں پیچ ہو سکتے ٹھیک ہے نا پر سو میں نے ایک پریج کا روڑ چینج کیا تھا وہ اس کے اوپر سکرو لگے تھے وہ ڈولنس کا تھا اور اگر آپ نے ڈولنس پریج روڑ کے بارے میں جانے تو ڈسکنشن سے آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو یہاں پر اس کو منچ طریقے سے بیٹھا دنے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا اپنا کالم بنا ہوئے کالم کے اندر آپ نے اس گسکٹ کو بیٹھانا ہے موسیقی 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 بنائے گی اور جب چوبیس گھنٹے تک یہ اس طرح بند ہو کے کھولے گی مطلب اگر یہ زیادہ تر اس طرح بند ہو تو یہ اپنے جگہ چھتری کے سے بنا لے گی ٹھیک ہے ابھی بھی چھتری کے سے بیٹھ رہے لیکن جب ہم ہم یہاں پر ٹیپلے دالیں گے تو ہم مزید اچھا ہو جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہو دوستو میں نے اس طرح کا ٹیپ لگا دیا اگر آپ اس کو کوئی روبر وغیرہ لگا تو اید گیر تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ٹیپ بھی لگا سکتے ہو اور تاکہ یہ اس طرح کا پسا رہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی لکڑی کا پیس اس طرح سپورٹ کے لیے دے رہے تاکہ یہ دروازہ مضبوط ہو مطلب جب اس کا مگنٹ کام کرتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹیپ لیتی ہے ٹھیک ہے جنب اس طرح میں نے بھی اس کو پر ٹیپ کر دیا اور میں ان کو کہوں گے کہ آپ نے اس کو تھوڑا مطلب کھولنا تو ہے لیکن آپ نے تھوڑا استعمال کرنے تاکہ یہ جو مگنٹ ہی اپنی جگہ اچھی طریقے سے بنا لے تو مجھ امید دوستو کہ آن تک آپ لوگ کو اچھی طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا اور میں نے آپ کو اس ٹیپ بی سٹیپ سمجھا دیا آج کے ویڈیو ہمارا تھا گیسکٹ کے بارے میں یہ ہائر کا اپریج ہے اور ہائر میں جو گیسکٹ لگتی جناب وہ یہ والا کالم والے گیسکٹ لگتی تھی کہ سب یہ پیچو والا نہیں ہے تو اس کے یہ والا گیسکٹ جو نے یہ خراب ہوتا اس کے وجہ سے یہ بیٹ بھی رہا تھا اور نیچے جو سامان پڑھا رہتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا اور جا تر نیچے جو ایس بن جاتا تھا تو یہاں پر اس کو ہم نے چینج کر دیا اور اب ہمارا جو مسئلہ بھال ہو جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی رکھتی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ لوگ کے ذریعے میں کوئی قسم کا سوال ہو سکتے ہو ہم دے اجازت اللہ افیم